ہیپی ایڈوان سیزن تو پیارے دوستو آئیے آج کے دن ہم کرسمس کی چند سیکرٹس کے مطلق پاتشیت کریں کرسمس ٹری سب سے پہلا کرسمس ٹری جرمنی میں تیار کیا گیا اور جب جرمن لوگ امریکہ میں آئے تو وہ اپنے ساتھ کرسمس ٹری بھی لے کر آئے اور جرمنی سے پوری دنیا میں کرسمس ٹری کی روایت پہنچی مومبتیاں یا کینڈل کرسمس یا آمد کے موسم میں مومبتیوں کا استعمال ہوتا ہے جب ہم مومبتی جلاتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے مبتسمہ کی یاد دلاتے ہیں جب مبتسمہ دیا جاتا ہے تو والدین کو ایک سفید رنگ کی مومبتی پیش کی جاتی ہے جو ہمیں مسیح کی نور کی یاد دلاتی ہے اسی طرح جب آپ آمد کے آیام میں ہم مومبتیوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم مسیح کا نور کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نور کا حصہ بننے والے ہیں ستارہ ستارہ کرسمس کا ایک بہت پاورفل سمبل ہے اور سب سے پہلے یہ ستارہ مجیوسیوں نے دیکھا تھا اور مجیوسیوں کے وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ کرسمس کے موسم میں ستارہ کا استعمال کیا جاتا ہے جو ہمیں مسیح خداوند کی یاد دلاتا ہے کرسمس کے موسم میں گھنٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی بیلز جب بیل بجتی ہے تو یہ ہمیں سکول کی یاد دلاتی ہے اسی طرح جب گھنٹی بجتی ہے تو یہ ہمیں گزگھر کی یاد دلاتی ہے اور جب آمد کے موسم میں ہم گھنٹیوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری نجات قریب ہے کرسمس کے موسم میں ہم سینٹا کلاوز کا بھی سوتے ہیں سینٹا کلاوز ایک ایسا قرار ہے جو اپنے وقت میں غریب بچوں میں تحایف تقسیم کیا کرتا تھا اور آج کے دن جب ہم سینٹا کلاوز کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کرسمس کے موسم میں غریبوں کو بھولنا جائیں بلکہ غریبوں کے ساتھ اپنے تحایف پائنٹ ہیں یعنی آمد کی ریت یہ ریت ایک بہت بڑا سمبل تھا رومی اور یونانی اپنے فوجیوں اور سپورٹسمن کو یعنی ایتھلیٹس کو جب وہ جیت کراتے تو انہیں ریت پیش کیا کرتے تھے لیکن جو فاتح ہوتا تھا یا ٹیم کا لیڈر ہوتا تھا اسے کرون پیش کیا جاتا تھا اور ریت جب ہم آمد کے آجام میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں یاد پلاتی ہے کہ مسیح خداون نے گناہ پر فتح حاصل کی اور موت کو شکست دے کر زندگی حاصل کی تو یہ ریت ہمیں اس وقت پیش کی جاتی ہے جہاں ہمیں ایک ایسے نجات دندہ پر یقین کرتے ہیں جس نے موت پر فتح پائی کینی کین یعنی لاتھی یا آسا جب گڑریوں نے مسیح خداون کی پیدائش کا سنا تو وہ اپنی لاتھیوں یا آسوں کے ساتھ مسیح خداون کو مل لے گئے آج کے دور میں جو کینڈی کین ہے جو ایک آسا کی طرح لگتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے اور اس پر دو رنگ ہوتے ہیں یعنی سرخ رنگ اور سفید رنگ سرخ رنگ ہمیں مسیح خداون کی قربانی کی یاد دلاتا ہے اور سفید رنگ مسیح خداون کی پاکیزگی کی اور ان دنوں میں جب ہم کینڈی کین کا استعمال کرتے ہیں تو یہ میٹھے ذائقہ کی ہوتی ہے اور لوگ اسے کھا کر مسیح خداون کی قربانی اور مسیح خداون کی پاکیزگی کو یاد کرتے ہیں آرنمنٹس کرسمس ٹری کو بہت سے خوبصورت آرنمنٹس سے سجایا جاتا ہے پرانے وقتوں میں یہ جو آرنمنٹس ہیں یہ برینڈ اور کوکیز سے بنایا جاتے تھے اور جب لوگ کرسمس ٹری تے اوپر ان آرنمنٹس کو سجاتے تھے تو یہ انہیں روٹی کی یاد دلاتا تھا اور ان وقتوں میں لوگ غریب بچوں کو کھانا کھلا کر مسیح خداون کی خوشی کی مسیح خداون کی آمد کی تیاری کیا کرتے تھے کرسمس کے رام کرسمس کیونکہ سردیوں کے ایسے موسم میں آتا ہے جب راتیں چھوٹی اور دن لمبے ہوتے ہیں اور یہ it comes in the darkest time of the year تو اس طرح جو کرسمس کے کلرز ہیں وہ ریڈ گرین گولڈ اور سلور ہیں اور یہ تمام کلرز اندھیرے میں چمکتے ہیں یہ تمام کلرز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسیح خداون دنیا کا نور ہے